نمشکر دوستو میں کنال کالوہ آپ کا اپنے اس چینل میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک جیم سٹون روبی مانک جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے سورے کا پتھر تو یہ ہمارے کو کیا لاب دیتا ہے یا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر ہم تین چیزیں کور کریں گے سب سے پہلا قویشن بینیفٹس آف ویارنگ روبی اور مانک کہ روبی اور مانک اگر ہم پہنتے ہیں تو اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں دوسرا کس کو روبی اور مانک پہننا چاہیے اور کس کو نہیں پہننا چاہیے کون یہ پہن سکتا ہے کس کے لئے بیٹر ہے اور کون یہ نہیں پہن سکتا اور تیسرا ہم اس کے اندر بات کریں گے ایک کوئشن بار بار میرے پاس آتا ہے کہ میری گورنمنٹ جاب کے لئے کیا میں روبی پتھر پہن لوں کیونکہ ہم جانتے ہیں گورنمنٹ جاب کے لئے سورے کا پوزیٹیو ہونا بہت ضروری ہے سن کا اچھی پلیسمنٹ ہونی بہت ضروری ہے تو اگر نہیں ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم پتھر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کیا اور کئی بار یہ بھی کوئشن ہوتا ہے کہ کیا یہ پتھر پہنے سے میری گورنمنٹ جاب لگ جائے گی کیا یہ پتھر پہنے سے میری گورنمنٹ جاب لگ جائے گی تو اس کے بارے میں بھی ہم اس ویڈیو کے لاس میں بات کریں گے تو تین فیزز میں یہ ویڈیو چلے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم بینہ ٹائم ویس کے بینیفٹس آف دس سٹون رو بھی ماننک چلی ویڈیو سٹار کریں بینیفٹس آف ویرنگ رو بھی ماننک سٹون دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ سن سن کس چیز کا پرتیق ہوتا ہے سن پاور کانفیڈنس ہمارے اندر ہمارے آلائت کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے یا پاور کی کمی ہے دیسیجن میکنگ کی کمی ہے پاپولیریٹی نیم فیم کی کمی ہے ہمارے سے کچھ چیزیں مینج نہیں ہو رہی اگر ہم کچھ مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مینج نہیں ہو رہا ہے کوئی چیز بھی سمحلی نہیں جا رہی ہے یا ہم دیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے دیسیجن نہ لینا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آپشنز ہی آپشنز آ جانے ہیں ہم سمجھنا آ رہا ہم کیسے وہ کیا کرے تھوڑا بوت پادر کے ساتھ ریلیشنشپ میں پرابلم آنی ہے تو اس طرح کی بونز کی پرابلم آنی ہے کسی طرح کی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو یہ سمجھ دیجئے کہ آپ کے سن کے اندر کچھ پرابلم ہے اب اگر نیگٹیو ڈیسیجن جا رہے ہیں اگر آپ کے ڈیسیجن نیگٹیو جا رہے ہیں کہ آپ کی مینجمنٹ خراب جا رہی ہے آپ کا کانفیڈنس اوور میں جا رہا ہے یا آپ کا کانفیڈنس لیس میں جا رہا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ ویک ہے مگر آپ کا اوور میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے ڈیسیجنز کنٹرول ان سب کے بھی جو پرابلم آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سن اٹیکٹیڈ ہے کہیں نہ کہیں سن اٹیکٹیڈ ہے تو ہم اگر یہ سٹون پیانتے ہیں تو اس کے بینفٹس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ روپی مانک سے ہمارے کو اس میں ایک پاور ملے گی نیگٹیو ہے تو نہیں نیگٹیو ہے تو نہیں کیونکہ نیگٹیو ہے تو اس کے نیگٹیو افیکٹس جاتے ہیں کیونکہ سٹون کا مطلب کیا ہوتا ہے سٹون میں ہمیشہ اپنے ہر ویڈیو میں بڑھاتا ہوں کہ اگر کسی چیز کی پاور کم ہے تو ہم سٹون کے تھرو اس کی پاور بڑھاتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نورمل بیٹھے ہیں اور ہمارا رنگ اتنا ساف نہیں ہے تو ہم نے کوئی کریم یا ہم نے کچھ لگایا کچھ ایسا میک اپ لگایا جسے ہم ایکسٹر آرڈنری چمکنے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم دکھ رہے ہیں اب سامنے والے کو ہم دکھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ جیسے ہماری کوئی پاور کمزور ہے ہم بالکل ایک رنگ کو الٹا آج کل تو ویسے چیزیں آج چکے ہیں جو رنگ کو بھی بالکل الٹا کر دیتی ہیں مگر میں اس میں نہیں جاؤں گا میں جنرل ہی بالکل آ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اگر ہمارے جیسے شیڈز ہوتے ہیں کئی بار ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گھر پہ کوئی ایکسٹر آرڈنری کلر کروا لیتے ہیں تو سب میں الگ نظر آتا ہے کہ ییس یہ ہے تو اس حساب سے ہم پتھر سٹون اس لئے پہنا جاتا ہے کہ جو بھی پلینٹ آپ کا ویک ہے اس کا سٹون پہننے سے آپ کے اندر پاور بڑھ جاتی ہے اس پلینٹ کی پاور بڑھ جاتی ہے اس پلینٹ کی جو ریزلٹس ہیں وہ اور اچھے طریقے سے نکل کے آتے ہیں تو اس کے بینیفٹس یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے کو یہ پاور کنٹرول ان سب چیزوں میں بینیفٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں میں اب یہ کس کو پہننا چاہیے اور کس کو نہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں کس کو پہننا چاہیے یہ آپ کو سمجھ لینا کہ اس میں اتنے کومبینیشنز بنتے ہیں کہ جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے جیسے ہمارا پسٹ ہاؤس میں کا لارڈ ہے ٹینٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے مان لیجے یہ میں یہ سب نورمل کنڈلی بنائی ہے یہ میں سوچے گا کہ یہ آپ کا لگن ہے ٹرکال پورش کنڈلی نہیں میں نورمل کنڈلی کی بات کر رہا ہوں یہ ہاؤسز کے نمبر لکھے ہیں میں نے یہ میں نے پلینٹس کے نہیں لکھے اب مان لیجے آپ کا پلینٹ یہاں پہ مان لیجے لیو ہے لیو سائن ہے آپ کا پسٹ کا لارڈ ہے ٹینٹھ میں بیٹھا ہے تو یہ سمجھ لیجے یہ پولیٹکس کے لیے یہ پروفیشن کے لیے بہت اچھا یوگ ہے ڈگری کم ہے یا نہیں ہے اس کی پاور آپ کو مل پاری تو آپ پتھر پہن سکتے ہیں بہت اچھا ہے ٹینٹھ کا لارڈ ہے الیونتھ میں بیٹھا ہے بہت اچھے کمبینیشنز ہیں الیونتھ کا لارڈ ہے ٹویلتھ میں بیٹھا ہے یہ بھی بہت اچھے کمبینیشنز ہیں ایسا آدمی بہت اچھا کماتا ہے سکس کا لارڈ ہے ٹینٹھ میں بیٹھا ہے الیونتھ میں بیٹھا ہے آپ پہن سکتے ہیں پتھر فیفت کا لارڈ ہے ٹینٹھ میں بیٹھا ہے الیونتھ میں بیٹھا ہے تو پتھر پہن سکتے ہیں سیکنڈ کا لارڈ ہے فرسٹ میں بیٹھا ہے تو یہ سمجھ لیجیے یہ اس میں کوئی کمبینیشنز میں کوئی خاص دم نہیں ہوا فیملی کے لیے تو اچھا ہے مگر کاروبار کے لیے جوب کے لیے اور چیزوں کے لیے نہیں ہے تو اس میں پاور دینے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پتھر پہن لے فرس کا لڑ تھرڈ میں بیٹھا ہے فرس تھرڈ ایک نومل پلینٹس ہو گئے نین یہ ایکسٹرارڈنری پلینٹس ہوتے ہیں 10,000, 11,000, 6,000, 5,000 تو یہ پلینٹس ایکسٹر آرڈنری ہوتا ہے تو یہ تو تھا کہ اگر ان سب میں بیٹھا ہے تو آپ پاور دینے کے لئے پہنیں گے تو آپ کو ریزلٹس اس کے اچھے ملیں گے 10,11 بیٹھا ہے تو ریزلٹس جو مل رہے ہیں ان سے اور اچھے ملیں گے مان لیجئے آپ لاکھوں میں ڈیل کر رہے ہیں تو وہ ڈیلز آپ کی بڑھ جائیں گے اماؤنٹ اس کا بڑھ جائے گا آپ کی دشاہ میں اور اچھے ریزلٹس ملیں گے تو یہ تو بینفٹ ہوگئے اس کے کس کس کو پہننا چاہیے ایک آپ کو گوگل میں ہمیشہ دیکھنے کو ملے گا کہ پرسٹ ہاؤس، فیفت ہاؤس اور نائنٹ ہاؤس کے جو لارڈ ہوتا ہے اگر آپ کا ہے تو اس کا پتھر پہن لیجئے تو ہم نے صرف اتنی انفرمیشن پر نہیں جانا کہ پرسٹ ہاؤس، فیفت ہاؤس اور نائنٹ ہاؤس کا لارڈ ہوتا ہم نے پہننا ہے ہم نے کیا اپنی طرف سے دیکھنا ہے کہ روپی مانک کس کو نہیں پہننا جس کا سکھت کا لارڈ 8 میں بیٹھا ہے یا 8 کا لارڈ 10 12 میں بیٹھا ہے یا 12 کا لارڈ 8 میں بیٹھا ہے یا 6 میں بیٹھا ہے اس طریقے سے اگر کوئی بھی ایسا جیسے ہم وپرید راجیوگ بولتے ہیں اگر وہ بنتا ہے تو ہم نے یہ سن کا پتھر روپی مانک نہیں پہننا دیکھیں پہننے کے بہت کمبینیشنز ہوتا ہے نہ پہننے کے بہت کمبینیشنز ہیں یہ اوپر اوپر سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اگر آپ کا 6 کا لارڈ ہے وہ 8 میں بیٹھا ہے تو سیدھا ایک باری ڈبل چیک کریں اس میں آگے کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں مگر اگر 6 کا لارڈ 12 میں بیٹھا ہے یا 8 کا لارڈ 12 میں بیٹھا ہے تو فرسٹ چپ پہ تو اس کو آپ ڈبل چیک کروائیں کسی سے بھی ایک ایسٹرالجر نے بتایا ہے کہ آپ دوسرے سے ایک باری ڈبل چیک کروائیں پہننے سے پہلے ٹھیک ہے نا دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو سن ہے وہ جو نقشتر میں جس کے بیٹھا ہے وہ نقشتر اور سب لارڈ 8,000 اور 12,000 کے ریزلٹس نہ دیتے ہیں میں ریپیٹ کروں گا نقشتر اور سب لارڈ 8,000 اور 12,000 کے ریزلٹس نہ دیتے ہیں 6,000, 8,000 12,000 کے ریزلٹس نہ دیتے ہیں 6 کے ایک باری دیتے ہیں چل جائے گا مگر 8,000 اور 12,000 کے ریزلٹس نہ دیتے ہیں تو یہ آپ نے دیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کے کوئی بھی کامبینیشن کے اندر ایسا کامبینیشن بن رہا ہے جس میں 6 کا لارڈ 8 میں بیٹھا ہوئے اور سن 6 کا لارڈ 8 میں بیٹھا ہوئے تو آپ نے وہ پتھر کو ایک باری ڈبل چیک کروا لینا ہے پہننے سے پہلے نقشتروں کے لئے چیک ہے last question کہ کیا یہ گورنمنٹ جاگ کے لئے اچھا ہے میں آپ کو یہی بات کہوں گا اگر آپ کا سن پوزیٹیو ہے پوزیٹیو کیسے ہوتا ہے نیگٹیو کیسے ہوتا ہے سمجھ لیے آپ کے سن کا کنیکشن 4th house کے ساتھ 2nd house کے ساتھ 3rd house کے ساتھ 1st کے ساتھ 10th کے ساتھ 11th کے ساتھ 5th کے ساتھ 9th کے ساتھ کوئی بھی کنیکشن بنا کے بیٹھا ہے اور آپ پتھر پہنتے ہیں گورنمنٹ جاپ کے آپ کی باقی فارمیلٹیز پوری ہوتی ہے جو میں نے بتائی ہے گورنمنٹ جاپ کی ہل اگلک فیل کے میں نے گورنمنٹ جاپ کے ابر ویڈیو بنایا ہوا ہے اگر وہ پوری ہوتی ہیں تو آپ پتھر پہن سکتے ہیں اور آپ کو گورنمنٹ جاپ لگ سکتے ہیں مگر اگر آپ یہ بولیں آپ کی بیسک فارمیلٹیز پوری نہیں ہیں آپ کی ایڈیوکیشن اس لیول کی نہیں ہے آپ کا سن نہیں دکھا رہا گورنمنٹ جاپ اور اس کے بعد آپ پتھر پہنتے ہیں تو گورنمنٹ جاپ لگ جائے گی نہیں نہیں لگے گی گورنمنٹ جاپ کے کمبینیشنز ہیں وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو پا رہے ہیں وہ ورک نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد آپ پتھر پہنتے ہیں تو وہ ضرور اثر کرے گا مگر اگر وہ کمبینیشن ہی نہیں ہے گورنمنٹ جاپ کے یوگ ہی نہیں ہے اور اس کے بعد آپ پتھر پہننے سے کہیں گے گورنمنٹ جاپ لگ جائے گی وہ چانسز نہیں ہیں وہ چانسز نہیں ہیں تو یہ تھی انفرمیشن کچھ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی آشا کرتا ہوں کچھ جانکاری سمجھ آئی ہوگی میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے سن کی پلیسمنٹ دیکھنی ہے سکس ایٹھ اور ٹویلتھ کی آوائیڈ کرنی ہے نقشتروں کی جو ریلیشن ہوتا ہے وہ ایٹھ اور ٹویلتھ ہاؤس کے ساتھ نہیں ہونا چاہی تو یہ تھا روبی مانک کے بارے میں آپ سے الویدہ لیتا ہوں جلدی ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار آپ کا سمجھ